خاضی ایجاز اللہ خادری نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والوں کے لیے مفید مشوروں سے نوازہ ہے میاں بیوی میں کس طرح رشتوں کو استوار کیا جائے اس معاملے پر انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے آئیے دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم موزد حضرات میں چند کلمات آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آج اکثر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آج کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں ایک کاؤنسلنگ سنٹر چلا رہا ہوں جس میں کئی لوگ ایسے مسائل لے کے آ رہے ہیں جو بہت ہی اسلام کے لیے ناغوار گزرتے ہیں اور اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر کر پریشان ہو رہے ہیں اس لیے میں چند کلمات ان کے لیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں ان کی زندگی اچھا گزرنے کے لیے میں چند کلمات آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اگر میاں بیوی ان کلمات کو اچھی طرح سے اس کی پاوجائی کریں تو یقیناً ان کو زندگی میں کبھی بھی کوئی اختلافات ہی نہیں پیدا ہوں گے اور دونوں میں کوئی ایسے مسائل ہی نہیں پیدا ہوں گے کیونکہ یہ حقوق زوجین ہے یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی خرآن و حدیث میں یہ بتا دیئے ہیں کہ ہم کو کیا حقوق ہیں آپس میں بیوی کے اور شہر کے کیا حقوق ہیں سناتا ہوں ہر میاں بیوی اگر ان حقوق کو خرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرے تو میں یہ بولتا ہوں آپ کے زندگی میں کبھی بھی آپ کو ایک پیسے کی بھی مشکل نظر نہیں آتی اور ایک پیسے کے لیے بھی آپ پریشان نہیں ہوتے اور نہ کوئی وکیلوں کے پاس جانے کے ضرورت پڑتی نہ کوئی مہلہ منڈل کے پاس جانے کے ضرورت پڑتی آپ خود اس کی اصلاح کر لے سکتے بلکہ یہ سمجھئے کہ ایک بہترین نسخہ ہے جو آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آرز کرتا چلوں بیوی کے یہ حقوق ہیں کہ سب سے پہلے میں آتی ساتھی یہ بیوی سے یہ لکھا لیتا ہوں اسٹام پیپر پر کہ آپ اپنی حقوق پر عمل نہیں کر رہے ہیں جس سے آپ اپنی زندگی میں مشکل اٹھا رہے ہیں لہٰذا آپ ان حقوق پر عمل کرئے اس کے بعد مجھے بولیے اگر آپ کی زندگی میں کچھ پریشانی ہیں تو ضرور با ضرور آپ کی پریشانی کو دور کریں گے تو وہ حقوق کیا ہیں سب سے پہلے بیوی کا کام ہے کہ بیوی سے یہ لکھا لیتا ہوں کہ اقرار نامہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے شہر کی خدمت و اطاعت وہ فرما برداری کروں گی اور میں اقرار کرتی ہوں کہ شہر کے حکم کے مطابق خوران و حدیث کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گی اتنی بڑی بات ہے یہ اتنا بڑا جملہ ہے یہ جملہ چھوٹا ہے لیکن اس میں ساری چیزیں آ جا رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے پہلے بیوی وری کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے شہر کی خدمت وہ اطاعت وہ فرما برداری کروں گی تو اب یہاں پر کوئی بھی نافرمانی کرنے والی بیوی جو خود بخود خارج ہو جاتی اور اگر کوئی شہر کے ساتھ بد زبانی کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے اوپر پابند ہو جاتی کہ میں کوئی بد زبانی نہیں کرنا ہے شہر کی فرما برداری کرنا ہے اور اطاعت کرنا ہے اور خوران و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کے بعد کسی اور کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ شہر کو دیتا شہر ایک مجازی خدا کے برابر ہے اس طریقے سے ہر بیوی اپنے شہر کی خدمت اور اطاعت یہ سوچ کے کریں کہ میرا شہر ایک مجازی خدا ہے اگر یہ سوچ لے تو کبھی کوئی مسائلی نہیں پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسری چیز ہے کہ بیوی سے میں لکھا لیتا ہوں میں اقرار کرتی ہوں کہ شہر کے جو جائز خواہشات کے مطابق میں شہر کو خوش اور راضی رکھوں گی جو جائز قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے خواہشات وہ خواہشات کو شہر کو خوش اور راضی کروں گی پھر اس کے بعد دوسرا میں اقرار کرتی ہوں کہ ایسے شیطانی آمال و حرکات نہیں کروں گی جس سے مجھے نقصان ہو میرے اولاد کو نقصان ہو میرے شہر کو نقصان ہو میں اس سے پریس کروں گی اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کروں گی اور تیسرا یہ ہے کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں ایسے آمال و حرکات نہیں کروں گی جس سے میرے شہر پریشان ہے اس سے میں پریس کروں گی بلکہ خوران و حدیث کی روشنی میں میں زندگی گزاروں گی اور میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے شہر سے بار بار طلاق یا خلا کے لیے مجبور نہیں کروں گی کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں آج اپنے بچیاں بیویاں یہ بلتے ہیں کہ نہیں مجھے تھوڑ دو طلاق دے دو یہ بلکل گناہ ہے اور ایسا کہنا بلکل گناہ ہے اور ایسا کہیں گے تو شیطان آپ کی زندگی میں مداخلت کرے گا اس سے ہم کو بچنا ضروری ہے اور دوسرا میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے شہر کے خواہشات کو پورا کروں گی اور میں اقرار کرتی ہوں کہ شہر کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی اگر شہر کسی شخص کو گھر میں آنے سے ناراض ہیں تو میں اُس شخص کو گھر میں آنے نہ دوں گی اور نہ اُس شخص سے فون پہ بات کروں گی نہ اُس شخص پہ نٹ پہ چارٹنگ کروں گی بلکہ اُس شخص سے پردہ کروں گی یہ بھی بہت ضروری ہے یہ بہت اہم چیز ہے آج یہ عورتیں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں جس سے پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اور شیطان جو ہے نا ان کی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے تو یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں لکھا 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 میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے شہر کے اجازت کے بغیر میں کہیں گھر سے باہر نہ جاؤں گی شہر کی اجازت لیوں گی پھر اس کے بعد میں اپنے گھر سے باہر جاؤں گی اور ایک میں جملہ لکھا 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 ہوں میں اقرار کرتی ہوں کہ میرے شہر کے ماں باپ ہے بھائی بہن ہے میں ان کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گی ان کے ساتھ اچھا رہوں گی یہ بھی میں لکھا 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 ہوں پھر اس کے بعد دوسرا میرے کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال کروں گی یہ بھی بیوی پر واجب ہے یہ جتنے حقوق ہیں یہ بیوی پر واجب ہے اگر بیوی ان حقوق کو عمل کرے تو کبھی بھی کوئی زندگی میں پرابلم نہیں آتا کوئی زندگی میں مصیبت نہیں آتی اب جہاں حق تلفی ہو رہی ہے بھوری غور کر لے کہ یہ میرے شہر کی حق تلفی کر رہی ہوں لہذا میرے سے غلطی ہو گئی میں اس غلطی کے اعتراف کر کر شہر سے معافی چاہ لے تو یقینا شہر کی زندگی بہترین گزرے گی اب یہ رہے بیوی کے حقوق اب رہے شہر کے حقوق شہر کے حقوق بھی یہ ہے کہ شہر جو ہے نابی اخران نامہ ضروری ہے شہر کا کہ میں اخرار کرتا ہوں کہ بیوی کے کھانے اور پینے کپڑے کا مکان کا اور لباس کا بہعزت سے رہنے کا انتظام کروں گا کیا کریں گے بیوی کے کھانے کا اور مکان کا اور لباس کا بہعزت سے رہنے کا انتظام کروں گا یہ شہر پر واجب ہے اب کھانا مکان کپڑا بہعزت اب کپڑا والے تو میں آپ کو بات بتا ہوں شہر کو یہ ضروری ہے کہ اپنے بیوی کو ایسا کپڑا پہنائیں جس سے عورت کی سطر چھپ سکے اور اس سے عورت کی عزت اور شان وہ شوقت ظاہر ہو سکے ویسا کپڑا پہنانا مرد پر واجب ہے اب دوسرا کیا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے بیوی سے ہمیشہ خوش اخلاق سے پیش آؤں گا اور جہلت سے پیش نہیں آؤں گا اب اگر بیوی سے اگر شہر ہمیشہ خوش اخلاق سے پیش آئے جہلت سے پیش آئے جہلت سے پیش نہیں آئے تو کبھی جھگڑے کی بات ہی نہیں آتی اب اب یہاں پر اگر کوئی جہلت سے پیش آئے خوش اخلاق سے پیش نہیں آئے تو بیوی ناراض ہو جاتی جب بیوی کی زبان چلتی ادھر شہر کا ہاتھ چلتا تو اس سے ہم کو پریس کرنا بہت ضروری ہے اور تیسرا شہر کا حق ہے یہ کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے بیوی کے رشتہ دار ماں باپ اور بھائی بہن کے ساتھ خوش اخلاق کے ساتھ رہوں گا چوتہ یہ ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے بیوی کے دیگر ضروریات خواہشات جائز طریقے سے مہیا کروں گا پانچوہ یہ ہے کہ اگر مجھے اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ تو ان اولاد کا تعلیم و تربیت کپڑا اور ان کے کھانے کا ان کا میڈیکل کا ان تمام خرچے کو میں برداشت کروں گا یہ شہر پر واجب ہے چوتہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ اخلاق سے پیش آؤں گا اور جہاں کہیں بھی میں رہوں گا روزی روٹی کے لیے وہاں ساتھ میرے بیوی کو لے کر رہوں گا جب آپ ساتھ بیوی کو لے کر رہیں گے تو مسائل ہی نہیں پیدا ہوں گے ایک دن بھی آپ کی بیوی بستر سے جدا نہیں ہونا ہے آپ اگر بستر سے جدا کریں گے آپ اپنی دوسری جگہ رہیں گے تو شیطان دونوں کی زندگی میں مداقلت کرتا ہے اس سے بھی آپ پریس کرنا بہت ضروری ہے اور دوسرا میں قرار کرتا ہوں کہ میں اپنے بیوی پر ناجائز ظلم و زیادتی نہیں کروں گا ناجائز ظلم و زیادتی بلے تو آپ بلا وجہ اس کے ساتھ زبان درازی کر رہیں بلا وجہ جو ہےنا ہاتھ اٹھا دے رہیں بلا وجہ جو ہےنا اس کو مار دے رہیں بلا وجہ اس کو گھر سے ڈکل دے رہیں یہ بالکل اسلام میں ناجائز حرام ہے آپ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے رہنا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش اخلاق سے پیش آنا تم پر واجب ہے اسی طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں اللہ اس کے رسول کے حکامات کے مطابق نماز کی پابند ہو جاؤں گا اور بلا وجہ طلاق نہیں دےوں گا اور بلا وجہ تین طلاق کے طرف راغب نہیں ہوں گا ہم کو ضرورت نہیں ہے تین طلاق دینے کی آج جو جو ہےنا ذرا غصہ آ جاتا ہے تو دنہ دن اٹھا کے تین طلاق دیتے ہیں ضرورت نہیں ہے تین طلاق دینے کی آپ کو غصہ آیا تو اس غصے کو ختم کرنا ہے پہلے پھر اس کے بعد بیوی کو سمجھانا ہے کہ آپ یہ غلطی کرے ہیں اس کے اعتراب کر لیجئے اگر وہ نہیں سنے تو بستر سے الگ کرنے کے حکامات ہیں پھر اس کے بعد بھی نہیں سنے تو آپ کو ایک طلاق دینا ہے جس کو طلاق رجائی کہتے ہیں وہ اندت تک لوٹا سکتے ایک طلاق دینے سے بھی بیوی کا رشتہ ختم ہوتا ہے اگر بعد میں حالات نارمان میں آگئے تو آپ اس طلاق کو لوٹا سکتے ہیں یہ ہے شرعی طریقہ طلاقہ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں اس طریقے کو اختیار نہیں کر رہے ہیں یا اس طریقے کے معلومات نہیں ہیں ہمارے کو وقلہ کے پاس جاتے ہیں تو وقلہ فوری جو ہے نا اٹھا کر تین طلاق دے دیتے ہیں جس سے آج دوسری حکومتیں ہم پر دوسری قوم ہمارے پر اونگلیاں اٹھا رہی ہیں بلکہ بلکہ ہم کو یہ تین طلاق کے طرف بلکل جانا نہیں ہے سرکار فرمائے سب سے بہترین عمل وہ ہے جو شخص نکاح کرتا ہے اور سب سے ناپسندیدہ عمل وہ ہے جو بلا وجہ کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور بلا وجہ کوئی شخص قلہ مانگتی ہے عورت تو اس سے ہم کو پریس کرنا ہے تو یقینا ان شرائط پر اگر ہم عمل کرے تو ہماری زندگی بہترین کامیاب اور کامران گزرے گی یہ شرائط پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزارنا ہے بیوی کے کیا حقوق ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں ماباب کے کیا حقوق ہیں پڑوس کے کیا حقوق ہیں ان حقوق کی آپ جہاں بھی حق تلفی ہوں گی وہاں جھگڑا ہوں گا اگر حقوق کی حق تلفی نہیں ہوں گی تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ صحابہ اکرام نے بھی ایسی زندگی گزارے ہیں کسی کا حق تلفی نہیں کرے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو یہ بتانے کے لیے اکرام کی زندگی کو ہمارا نمونہ بنائیں تو یقینا ہم کو آج کے بعد سے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے اگر ہم جب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر شیطانی چیزوں میں چلے جائیں گے تو ہم کو مسائل پیدا ہوں گے تو ہم کو ضروری ہے کہ ان دینی معاملات کو معلوم کرنا ضروری آج ہم نکاح کر رہے ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہے طلاق کا کیا مسئلہ ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں نہیں معلوم شوہر کے کیا حقوق ہیں نہیں معلوم لیکن اگر ہم کوئی گاڑی خرید رہے ہیں تو سب سے پہلے گاڑی کیسی لینا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے کونسی گاڑی اچھی ہوتی تو ہم بہت تحقیق کر کے لیتے ہیں گھر بنا رہے ہیں تو کیسے گھر بنانا چاہیے اس کو انجینئر کو بلاتے آرکیٹیک کو بلاتے دس جگہ کا پلان لیتے یہ تو یہ دنیا میں رہنے والا ہے اس کو اتنی ہم کوشش کر کے کرتے ہیں تو جب اب میاں بیوی یہاں دنیا میں بھی رشتہ قائم ہے مرنے کے بعد بھی رشتہ قائم ہے تو یہ اب نکاح کر رہے ہیں تو ہم ضروری ہے ہر ماں باپ کو کہ دینی تعلیم سے واقف ہونا ضروری ہے میاں بیوی کے حقوق سے واقف ہونا ضروری ہے شوہر کے جو حقوق ہیں وہ معلوم ہونا ضروری ہے اور دینی جو زندگی ہے اس کو معلوم کرنا ضروری ہے تو میں عامت المسلمن سے گزارش کرتا ہوں کہ ان پر عمل کریں تو یقیناً آپ کو کوئی مسائل پیدا نہیں ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی خرابی ہماری یہی ہے کہ ہمارے پاس جو پردے کا حکم ہے ہم اس پردے کو جو ہے نا ایک ناخص سمجھ کے کام کر رہے ہیں یہ پردہ ناخص نہیں ہے یہ پردہ بالکل کامل ہے اگر اس پر عمل کرے تو آج ہماری تمام برائیاں دور ہو جائیں گے اور تمام چیزوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے میں اور ایک مرتبہ آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ایک کاؤنسلنگ سنٹر چلا رہا ہوں ٹولی چوکی میں الخاسم کاؤنسلنگ سنٹر کے نام سے آپ کبھی بھی کچھ مسائل آپ کو پیدا ہو جائیں اور خزات کے تعلق سے یا میاں بیوی کے تعلق سے کوئی جھگڑے پیدا ہو جائیں تو آپ میرے کو رات کے بارہ بجے بھی فون کر سکتے آپ چوبیس گھنٹے میرا فون کھلا رہتا آپ گفتر پہ بھی میرے آ کر مجھ سے معلومات کر کے افعام و تفہیم کے ذریعے سے آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور کئی ایسے مسائل ہمارے پاس افعام و تفہیم کے ذریعے سے بغر پیسے کو خرچہ کیے بغر ذہنی تینشن کے ہم تمام مسائل کو حل کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بھی اس پر عمل کرنا آپ کو ضروری ہے واخردہ عن اللہ رب العالمين